میں ٹرس کے لئے جو ہے نا وہ کل ہم نے یہ لرنگ کیا تھا اور ہم نے کل یہ بھی لرن کیا کہ ٹرس میں اگر فیبریکیشن ایرر ہو اگر ٹرس میں ٹیمپریچر چینجز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو دسپلیسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے کیلکلیٹ کرنا کل ہم نے لرنگ کی اس کی یہ جو جو لرنگ کیا ہے یہ صرف لینئر لاسٹک مٹیریل کے لئے نہیں ہے یہ نون لینئر لاسٹک مٹیریل کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے لیکن پھر آپ نے جو انیلیسز کرنا ہی ہوں وہ ایا سٹک مٹیریل پھر آپ نے پلاسٹک مٹیریل کرنی ہوتی ہوں وہ ایک ڈوانس ٹاپک ہے لیکن یہ صرف لینئر لاسٹک کے لئے نہیں بلکہ نون لینئر کے لئے بھی ہو سکتا ہے تو، it's not limited to linear الانسٹک مٹیریل یہ اس کے لئے نون لینئر مٹیریل کے لئے لیکن پھر انیلیسز جو ہے نا وہ پھر آپ نے لینئر لینئر کرنا ہوگا وہ پھر آپ نے نون لینئر کرنا ہوتا ہے تو یہ جو میتھڈ ہے ہمارا جنرلوڈ میتھڈ ہے یہ بھی ہمارا جو بیم ہے اس کے اور فریمز کے لیے کسی بھی پوائنٹ پہ ڈسپلیسپنٹ معلوم کرنے کے لیے ڈسپلیسپنٹ یہاں پہ آپ کی روٹیشن ہے سلوپ ہے اور دفلیکشن ہے دو چیزیں ہیں سلوپ اور آپ کی جو دفلیکشن ہے وہ دونوں کی دونوں چیزیں جس کو ہم روٹیشن بھی کہتے ہیں اور ہماری ایک روٹیشن ہے اور دفلیکشن ہے اور ایک ہمارا بطلب دسپلیسپنٹ تو ایک جنرل ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی اپنی پوزیشن سے ڈسپلیس ہو تو اس میں دو چیزیں ایک روٹیٹ ہوتی ہے ایک آپ کی ڈیفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم پہلے لیکچئے سے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جس کو ہم ورچول ورک جس کو ہم ورچول ورک جس کو ہم ورچول ورک میتھڈ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم انرجی میتھڈز اوورال کہتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو ہمارا جو بیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم پوائنٹ اے پہ یہ جو ہمارا بیم ہے اس کے اگر پوائنٹ اے پہ مجھے اگر یہ ایکچولی یہ بیم ہے جس کے اوپر یہ ڈیل کا لوڈ ایکٹ کر رہا ہے مجھے اگر اس پوائنٹ پہ یہ پوائنٹ اے ہے اس پہ مجھے پہ ڈیفلیکشن چاہیے تو میں کیا کروں گا ایک بیم بناوں گا جس میں یہ ساری کی ساری اوریجنل لوڈنگ جو ہے ریموف کر دوں گا لایک ترس پہ مجھے ہم کیا کر رہے تھے کل ہم اوریجنل لوڈز کو آیمو کر رہے تھے اور جس پوائنٹ پہ ہمارا جونٹ چاہیے تو اس پوائنٹ آئیے گز용ر ڈیونٹ لر psychological ایک ریٹی اللہ ڈیونٹ لوڈ ایک مشکل و ایک مشکل filter a ڈیونٹ ان کو جسے ہم پڑا وہ بھی بھی کر رہے ہیں تو اس کا حضون جاریicer شیγα پوائنٹ یہاں پر پھر ہم یہاں پر پھر ہم مومنٹ لگاتے اس طرح کپل مومنٹ لگاتے اگر ہمیں یہاں پہ اگر ہمیں یہاں پہ صرف جہاں پہ اگر سلوپ چاہیے ہوتا اے پوائنٹ پہ لیکن ہمیں اے پوائنٹ پہ کیا چاہیے ڈیفلیکشن چاہیے اگر اے پوائنٹ پہ سلوپ چاہیے ہوتا تو ہم ایک یونٹ مومنٹ ایک یونٹ مومنٹ ہم اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور پھر یہ اپلائے نہ کرتے یونٹ لوڈ اپلائے نہ کرتے اگر سلوپ چاہیے ہوتا تو ہم یونٹ مومنٹ اپلائے کرتے سلوپ و روٹیشن یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس طرح ٹرانسلیشن ڈیفلیکشن یہ ایک ہی چیز ہے اوکے آواز آرہی ہے سب کو ہلو آواز آرہی ہے سب کو یہ سر یہ بیسک کونسیٹ آپ مجھا جا گیا کہ آپ جو میتھڈ ہے یہ بیم اور فریمز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک بیم ہے جس کے اوپر یہ ایک یوڈیل لگا ہوئے آپ نے کیا کیا جس پوائنٹ پہ آپ کو لوڈ چاہیے تھا ریفلیکشن چاہیے تھی آپ نے کیا کیا اس پوائنٹ پہ ایک بیم وہی بنایا اس کے اوپر سے اوڑیجنل لوڈنگ کو ہٹا دیا اور یونٹ لوڈ پلیس کر دیا اب اس میں کیا کرنا ہے مزید ہمیں مزید یہ کرنا ہے کہ پھر اس بیم پہ ایک سیکشن کٹ کرنا ہے ایک سیکشن کٹ کرنا ہے اس پہ بھی ہم نے ایک ہی سیکشن کٹ کیا ہے یہ ایک سیکشن کٹ کیا ہے ایکس اوڑیجنل میں بھی اور ہمارا جو ورچوال لوڈ ہے ایمیجنری جو بیم ہے اس میں بھی ایمیجنری لوڈ کا بھی ایک سیکشن اور اوڑیجنل لوڈ کا بھی ایک سیکشن اس پہ مزید ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ مزید ہم نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ملائے M اور M یہ M آپ کا اوریجنل لومنٹ ہےcemos section میں اور یہ جو سمال اہم ہے آپ کا وہ آپ کا ورٹوال مومنٹ ہے اس section پر دونوں بھیمز میں اسے برچول لومنٹ پر آپ نے اپنے مومنٹ کیلکلیٹ کرنا اس جگہ پہے اور اس میں آپ اوریجنل اسٹرکچر پہ یہ دیکھیں یہاں پہ مومنٹ کیلکلیٹ کرنا ہے یہاں پہ small اے میں یہ کیلک لائم ہے بس فرق یہ ہے اور آپ نے انٹیگریشن کے فارمولا میں پوٹ اٹ کر دینا اور اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے یاد رکھیے کہ یہ جو سیکشن آپ نے یہاں پہ ایک کٹ کیا ہے یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے سلوپ کلکولیٹ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یونٹ مومنٹ اپلائے کرتے ہیں اگر ای پوائنٹ پہ آپ نے سلوپ کلکولیٹ کرنا ہوتا تو آپ یونٹ مومنٹ اپلائے کرتے ہیں اور اگر جب آپ نے جیفلیکشن کلکولیٹ کرنی تھی تو آپ نے یونٹ لوڈ اپلائے کیا ہے اوکے اب یہ جنٹ مومنٹ کیلئے کیا ہے صرف ایم ثیٹا ہے صرف اور صرف مومنٹ لگائیں گے آپ اس کی وجہ سے ریاکشنز کیلکولیٹ کریں گے فرق کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگین ہم کیا کریں گے اسی جنٹ مومنٹ کا آپ کا جو اریجنال لوڈ ہے اس پر مومنٹ لیں گے کیپٹل ایم اور اس پر جو ہے وہ سمال ایم کیلکولیٹ کریں گے آپ ایک سے زیادہ سیکشن بھی کٹ کرنے پڑ سکتے ہیں آپ کو وہ کیوں کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ ایک ریال بیم ہے اس کے اوپر ایک یہ پوائنٹ لوڈ بی پوائنٹ پر لگ رہا ہے یہ سی سے ای تک آپ کا ٹوٹل یو ڈیل لوڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں پیچھے آپ نے صرف اور صرف ایک سیکشن کٹ کیا ہے ایکس کے لیے لیکن یہاں پر آپ کتنے سیکشن کٹ کر رہے ہیں آپ ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری ایکس فور یہ کیوں کیا یہاں پہ وہاں پہ تو نہیں کیا یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ جو ہمارا جو بیسیکلی جو میتھڈ ہے ہم اس میتھڈ کے تھرو ہر سپین میں سٹرین انرجی جو اسٹورڈ ہے اس کو کیلکلیٹ کر رہے ہیں تو سنگل ٹائم انٹیگریشن ہماری کام نہیں آسکتی کیوں یہاں پر دیکھیں ڈسکنٹینیوٹی آف لوڈ ہے اے ٹو بی یہ پوائنٹ لوڈ آیا بی ٹو سی پھر کوئی لوڈ نہیں ہے پھر سی ٹو ڈی آپ کا یو ڈیل ہے لیکن آپ کو کہاں پر ڈیفلیکشن چاہیے آپ کی ڈیفلیکشن اس اگزیمپل میں ریکوائیڈ ہے ڈی پوائنٹ پہ تو آپ کیا کریں گے اس سی ٹو ڈی کو بھی الگ اس پین میں الگ سیکشن میں الگ اس پین میں اس کو کٹ کریں گے مطلب آپ نے پہلے اے ٹو بی بی ٹو سی سی ٹو ڈی اور دی ٹو ای چار پورشن کو انٹیگریٹ کرنا پڑنا ہے کیوں کیونکہ دیو ٹو ڈیسکنٹینیویٹی آف لوڈ آپ کی جو لوڈ ہے اس کی ڈسکنٹینیویٹی کی واجہ سے یہاں پہ یہ دیکھیں لوڈ ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے یہاں پہ الگ کنڈیشن ہے پھر یہاں بی ٹو سی میں الگ کنڈیشن ہے پھر سی ٹو ڈی کیونکہ آپ کو دی پوائنٹ پہ دیفلیکشن چاہیے اس واجہ سے آپ کو مزید ایک سیکشن کٹ کرنا پڑا ہے ورنہ آپ کو کٹ نہیں کرنا پڑنا تھا اگر سی پوائنٹ پہ صرف معلوم کرنا ہوتا تو آپ صرف ایک ہی سیکشن لیتے ہیں یہ بات سب کو سمجھ آگئی ہے الٹاف ان ادھرز ہلو یا سر جلکوں کو سمجھ آرہی ہے سو رہے ہیں سارے جی جی آرہی ہے آپ لوگ بیٹھے ہیں ادھر جی سر بیٹھے ہیں یا سر آرہی ہے یا سر سر آواز نے آیا ہے سر اگر سنگ شہر ہوئی ہے سر آواز جی سیگھے سر جی سر آواز نے آرہی ہے سر جی سکھوئی ہے باقی ویڈیو میں آجا ہے سر اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ ریکارڈڈ ویڈیو مل جائے گی کچھ چیز مسیح ہو رہی ہے اچھا آپ کرنا کیا ہے ہمیں ہمارا جو پروسیجر فور انیالیسس ہے وہ کیا کرنا ہے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنے کہ جس پوائنٹ پہ آپ کو ڈیفلیکشن چاہیے یا سلوپ چاہیے تو آپ کیا کریں گے اوریجنل لوڈ کو ریموو کر کے اس پوائنٹ پہ آپ ایک یونٹ لوڈ پوٹر کریں گے اگر آپ کو ڈیفلیکشن چاہیے اگر آپ کو سلوپ چاہیے تو آپ کیا کریں گے یونٹ کپل مومنٹ اس جگہ پہ پلیس کریں گے آپ نے اپروپرییٹ ایکس کورڈینٹس اسٹیبلش کرنے x1 x2 جس طرح بھی ہم نے دیکھے لیکن وہ کہاں پر کرنے جہاں پر discontinuity real load کی ہو یا آپ کی کس کی virtual load کی ہو آپ اگر اس example میں دیکھیں تو یہ c to d میں یہ virtual load کی discontinuity ہے اس وجہ سے ہم نے c to d کے لیے ایک الگ coordinate دیا ہے لئے load کی discontinuity نہیں ہے virtual load کی discontinuity ہے virtual load d پر لگ رہا ہے آگے discontinue ہو رہا ہے that is why ہم نے c to d کو الگ سے span کیا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر when which virtual load آپ کیا کریں گے virtual load کو جب place کریں گے تو real loads کو remove کر دیں گے یہ بات ابھی ہم نے discuss کی اور پھر m calculate کریں گے small m اور capital m real moments کے لیے capital m calculate کریں گے اس کی جو sign convention ہوگی یاد رکھیے گا آپ لوگوں کو یاد ہو تو moment کی sign convention ہماری کیسے ہوتی تھی یہ اگر moment ہے یہ سیک پروڈیوز کر رہا ہے تو یہ positive ہے اگر یہ hog produce کرے گا تو یہ negative ہوگا یہ اگر سیک پروڈیوز کرے گا تو یہ positive ہوگا اور اگر یہ hog produce کرے گا تو یہ negative ہوگا یہ already ہم نے discuss کیا ہوا ہے کہ کہ کہاں پر کیا ہے ہم نے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہ آپ کی دیفلیکشن ہے جس دیریکشن میں آپ نے یونٹ لوڈ اپلائے کیا تھا اسی ڈریکشن میں وہ آپ کی ٹھیک آئی ہے دیفلیکشن میں اسی ڈیریکشن میں دیفلیکشن میں دیفلیکشن ہے اگر نیگٹیو آتی ہے آپ کی دیفلیکشن یا سلوپ کی ویلیو جو سوال پوچھ رہے ہیں جی پوچھے کوئی سوال پوچھ رہے تھے سوال پوچھ رہے تھے آپ لوگ اللہ اوکے آپ سب کو آباز آرہی ہے آپ سب کو آباز آرہی ہے تو یہ ایک اگزامپل ہے یہ ایک اگزامپل ہے بڑائی سمپل اگزامپل ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ آپ نے ڈیٹرمائن کرنی ہے اس اگزامپل میں کہاں پہ یہ پوائنٹ پوائنٹ بی پہ اس کا جو مومنٹ آف انرشیا ہے آپ کو گیوین ہے اس کی موڈلس آف لاؤسسٹی گیوین ہے اوریجنل کے یہ کینٹی لیور ہے جس کے اوپر ٹویل کلونیٹر پر میٹر کا ایک ڈیو ڈیل ہے جس کی لیندھ کتنی ہے آپ کی ٹین میٹر سے ہے کتنی لیندھ ہے آپ کی ٹین میٹر سے ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو اوریجنل لوڈ کو ریموو کر دینا ہے کیونکہ آپ کو بی پہ ایک ڈسپلیسمنٹ چاہیے ڈیفلیکشن چاہیے ٹھیک ہے کیا کیلکلیٹ کرنی ہے آپ نے ڈسپلیسمنٹ یا ڈیفلیکشن آپ کو چاہیے تو آپ کیا کریں گے 1 کلونیٹر کا لوڈ جو ہے اس بی پوائنٹ پہ اپلائے کریں گے اور ایک ایکس کا جو آپ ایک کوارڈینٹ بنا دیں گے یہاں پہ ہے ایک سیکشن ایکس ایک سیکشن ایکس کٹ کریں گے آپ دیکھیں یہ 1 کلونیٹر اور یہ ایکس یہاں پہ موجود ہے ہم نے تو یہاں پہ مومنٹ لینا ہے اس پوائنٹ پہ تو 1 انٹو ایکس یہ ہاک پروڈیوس کر رہا ہے تو یہ مائنس 1 انٹو ایکس ہو گیا یہ سمال ایم ہو گیا ہمارا اسٹ کلیر یہ بات سب کو سمجھ آگے سمال ایم کی سب کو پلیز آنسر کوئی اگر ہے وہاں پہ تو یہ اس پہ بھی دوبارہ بٹھا جائے اور کسی کو سمجھ آئیے نمان آپ کو میں سمجھاتا ہوں دیکھیں میرے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے اوریجنل لوڈ کو ریمووو کرنا ہے اور یونٹ لوڈ جس جگہ پہ آپ کو ڈیفلیکشن چاہیے آپ ڈسپلیسمنٹ چاہیے آپ نے وہاں پہ پلیس کر دیا ایک 1 کلونیٹر کا ایک یونٹ لوڈ آپ نے کیونکہ اس کا یونٹ آپ کا 12 کلونیٹر پر میٹر تو یونٹ بھی وہی لگے گا تو آپ کا وہ کتنا ہو گیا 1 کلونیٹر ہو گیا آپ کیا کریں گے سیکشن کٹ کریں گے ایک x کوارڈنیٹ آپ نے لگا دیا سیکشن جب کٹ کریں گے تو آپ کے اس پوائنٹ پہ آپ کو کیا چاہیے یہ small m چاہیے moment due to virtual load چاہیے تو آپ کیا کریں گے 1 into x یہ والی sign convention جو ہے آپ کی دیکھیں یہ والی right side اگر یہ aug produce کر رہا ہے تو یہ minus 1 into x ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا minus 1 into x ہوگا small m ہو گیا اب آپ کو capital m چاہیے تو آپ کیا کریں گے original beam میں بھی ایک سیکشن کٹ کریں گے جتنا آپ نے یہاں پہ ایک سیکشن کٹ کی ہے تو وہ ہی ایک سیکشن یہاں پہ بھی کٹ کریں گے اور آپ کیا کریں گے اس پہ capital m capital moment اس end پہ calculate کریں گے جو کہ کتنا ہوگا 12 into x into x by 2 تو یہ آپ کا کیا ہو گیا 6 x square یہ بھی minus میں ہوا کیوں کیونکہ یہ یہاں سے یوں hog produce کر رہا ہے اس point پہ یہ بات سب کو clear ہے آپ کیا کریں گے یہ بات سب clear ہے سب کو تو آپ کیا کریں گے یہ دونوں capital m minus 6 x square اور small m minus 1 x اس فارمولا میں put up کریں گے اور zero to l جو سیکشن آپ نے ایک ہی سیکشن کٹ کی ہے length کتنی ہے آپ کی 10 میٹر سے 0 to 10 آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے صرف یہ صرف یہ صرف یہ جو capital m ہے یہ کس طرح یہ کمیت بتائیے گا یہ capital m جو ہے آپ کا یہ سیکشن ہے اوریجنل بیم کا اوریجنل لوڈنگ کا بیم بھی تو اوریجنل لوڈنگ کا آپ نے جو سیکشن یہاں پہ ایک سیکشن یہاں پہ یہ کٹ کیا تو یہ آپ یہ آپ کا UDL convert یہ resultant ہو گیا اس کا 12 x اور یہ x by 2 12 x square upon 2 تو یہ 6 x square ہو گیا ڈھینکی سچ اچھا اگر آپ یہ دیکھیں انٹیگریشن تو سب کو آتی ہے نا انٹیگریشن تو کر لیں گے آپ لوگ کو issue تو نہیں ہے یہ انٹیگریشن آتی ہے سب کو ہلو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سب کو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی ہلواز آ دیکھیں میں آپ کو یہ انٹیگریشن کے لئے اگر آپ کے پاس یہ کلکولیٹر ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ انٹیگریشن ابھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس کلکولیٹر ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ کلکولیٹر ہے یہ والا کلکولیٹر ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ کلکولیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کلکولیٹر ہے آپ کے پاس ہے کسی کے پاس کسی کے پاس یہ کلکلیٹر ہے تو اس میں ایک انٹیگریشن کا فنکشن ہے انٹیگریشن کا فنکشن جو ہے وہ آپ کا بلکل یہ والا بٹن ہے دیکھیں یہ والا بٹن ہے میں تھوڑا کیمرہ پر فوکس کر لیتا ہوں اس کو یہ والا بٹن جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ انٹیگریشن کا یہ والا بٹن ہے یہاں پر اگر یہاں پہ انٹیگریشن دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ انٹیگریشن میں نے یہاں پہ آن کر دیا ہے تو یہ والا جو انٹیگریشن کا جو فنکشن ہے ٹول ہے اس کیلکلیٹر میں آپ اس ٹول کے تھوڑھ یہ ساری کی ساری جو کیلکلیٹر اینٹیگریشن سے آپ ان کو سال کر سکتے ہیں ٹریک ہے میں آپ اس یہ کچھنے 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 جو ہے اور مسئلہ کچھنے مسئلے کیifs ڈرہے یوں لیکی اگر رہی لیکن ہے اللہ میں اس پdyck پہ بٹن پہ آپ کی آواز نہیں آرہی سوڑ ترگیریشن کا وہ بنا ہوا ہے سیمبل بنو اور سپس انٹیگریشن کا اور دو دوڈس بنے ہوئے دو باکسل بنے ہوئے لیمٹس کے یہ والا جو انٹیگریشن کا سیمبل ہے بھائی یہی بنا ہوا ہے یہ والا یہ والا وہ جو ہے دوسرا اچھے والا کلکولیٹر اس میں ہے سر عام والوں میں نہیں ہے عام والوں میں نہیں ہے نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا 991EX original جس کے پاس ہوگا اسی بے یہ کام کرے گا اسی بے یہ کام کرے گا اسی بے کام کرے گا اس میں یہ فنکشن یوز کر کے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں جتنی بڑی انٹیگریشن ہو نا جتنی بڑی ایکوئیشن ہو آپ کر سکتے ہیں اوکے 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 تو آپ اس کو سول کریں گے تو آپ کا جو آنسر آیا یہاں پہ وہ کتنا آیا آپ کا آنسر آپ کا آنسر جو آیا وہ آیا 150 mm اوکے تو آپ کا جو آنسر آیا وہ کتنا آیا 150 mm آیا تو دیکھیں 150 mm سے مراد ہے دیکھیں کہ دیکھیں کہ یہ 6 inch ہو رہی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ جو ایک کینٹی لیور ہے اس کے ٹپ پہ اس کے اینڈ پہ 6 inch کی دیکھلیکشن ہو رہی ہے مطلب کوئی مزاک نہیں ہے یہ سٹیل بیم ہے ایک تو سٹیل میں اپنی فلیکزیبیلیٹی ہے کیونکہ آپ کو پتا یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ سٹیل بیم ہے سٹرکٹرال سٹیل ہے تو 6 inch جو ہے نا وہ بڑی فلیکزیبیلیٹی ہے آپ دیکھیں کہ 6 inch کوئی کم ڈیفلیکشن نہیں ہے مہت زیادہ ڈیفلیکشن ہے اگر کوئی نارمل بندہ اس کو دیکھیں اتنا ڈیفلیکٹ ہوتے ہوئے تو بھاگ کڑا ہوگا کہ یہ سر پہ ہی آنا پڑے ٹھیک ہے تو اتنی ڈیفلیکشنس اللہو بل نہیں ہے اللہو نہیں ہے ویسے ڈیزائن میں ہوتی کو کوڈ اللہو نہیں کرتا آیتی ڈیفلیکشنس کو آواز آ رہی ہے سب کو آواز آ رہی ہے سب کو آواز آ رہی ہے سب کو یا سر یا سر یا سر جی جی چیک ہے میں سوچ رہ تھا آپ لوگ سو رہے ہیں جگہ دوں آپ لوگ اوکے تو یہ ایک ایک اگزامپل ہے ایک اور اگزامپل ہے ایک کینٹی لیور ہے ایک کینٹی لیور جس کے ٹرپ کے اوپر پائنٹ لوڈ ہے 3 کلو نیوٹن کا اور ہم نے جو کرنا buck ہے اس کا slope calculate کرنا پوائنٹ 90 پوائنٹ بہت کلکولیڈ کرنا ہے اور اس کی جو modulus of elasticity 200 giga pass number of inertia throughout continuous same ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے اس کوائنٹ بہت slope calculate کرنا ہے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے ایک unit moment apply کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے unit moment آپ یہاں پہ apply کریں گے اس پہ دو sections آپ cut کریں گے کیوں دو sections cut کریں گے کیوں کیونکہ a to b کوئی load نہیں ہے پھر b پہ load ہے پھر b to c یعنی load کی discontinuity ہے دونوں پارٹس میں load کی discontinuity ہے ٹھیک ہے اور virtual میں بھی discontinuity ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہاں پہ unit load یہاں پہ virtual actual load یہ لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی load نہیں ہے یہ بھی discontinue ہے تو یہاں پہ آپ نے دو coordinates بنانا ہے ایک x1 بنانا ہے اور ایک x2 بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ پہلے پہلے آپ کا یہ جو section ہے یہ section x1 ہے آپ اس کو cut کریں گے یہاں سے آپ اس کو cut کر کے یہاں سے اس کو cut کریں گے اور اس کی یہ یہاں پہ آپ نے کیا کی یہ یہاں پہ اس کی free bar diagram بنا دی فری bar diagram جب بنائی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی load نہیں ہے جب کوئی load نہیں ہے تو کوئی موڑ ہے یہ بھی دیرو ہوگا اس کا موڑ ہے تو پلیز اپنا میکروفون آف کر دیں کوئی load اس کے پر ایک نہیں کر رہا نوان اپنا میکروفون آف کر دیں نوان 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیٹ می کنٹینیو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو small m ہے unit load کی virtual moment کی ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا جو moment ہے یہ چیٹ پہ کس نے کسی مسیجز بیجیں اللہ اچھے والے اچھے والے گہ اکھے والے گہ سب کو دے اچھا میں بھی اس پہ آمین کر دیتا ہوں یار آمین آمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو بیم ہے اس کے اوپر یہ 1 کلو میٹر جہاں پہ لگ رہا تو یہ جو آپ نے سیکشن یہاں پہ یہ والا جو آپ نے کٹ کیا ٹھیک ہے x2 تو یہ تو 5 میٹر آپ کو پتہ یہ already 5 میٹر ہے یہ x2 ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی لوڈ ورٹیکل تو ہے نہیں ہمارا جو ریاکشن ہے وہ ایکچولی ہمارا ریاکشن صرف اور صرف اس کا ہوگا تو small m already یہ یہاں پہ سیکھ پروڈیوز کر رہے دیکھیں یہ والا مومنٹ جو ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہے سیکھ پروڈیوز کر رہے تو یہ پلس ون یہاں پہ ہو جائے گا simply پلس ون m ثیٹا 2 یہ simply آپ کا کیا ہوگا پلس ون ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے ریال لوڈ کی طرف ریال لوڈ میں اگر آپ دیکھیں اس میں بھی آپ نے دو دو کوڈیوز لینے ایک آپ کا x1 ہے ایک آپ کا x1 ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے x1 یہاں پہ یہ پلس کیا تو یہ کتنا آگیا 3 into x1 یہ مائنس ہوگا کیوں کیونکہ یہ آپ کا کیا کر پروڈیوز کر رہے فوق پروڈیوز کر رہے تو یہ that's why یہ مائنس 3 x1 بن گیا ہے پھر آپ کا دوسرا سیکشن جو آپ نے یہاں پہ یہ کٹ کیا پہلا سیکشن یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا سیکشن آپ کا یہ ہے تو آپ کا دوسرا سیکشن جو ہے یہ والا تو آپ نے جب یہاں پہ یہ کٹ کیا تو یہ x2 ہے تو 3 مائنس 3 into 5 plus x2 ٹھیک ہے یہ capital M capital M1 capital M2 اور small M1 اور small M2 آپ کے پیچھے آپ کے پاس موجود ہے لیکن good to God thanks God اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کا small M ہے یہاں پہ یہ 0 ہے کیوں کیوں 0 ہے کیونکہ یہ پیچھلا جو آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی load نہیں تھا تو یہ 0 بن گیا تھا اس پہ کوئی moment کا reaction نہیں تھا ٹھیک ہے moment کا کوئی بھی reaction نہیں یہاں رہا تھا تو آپ کے پاس یہ جو small M ہے یہ 0 ہو گیا 0 to 5 کیونکہ پہلا سیگمنٹ آپ کا 0 to 5 میٹر ہے دوسرا سیگمنٹ پھر آپ کا وہ بھی 0 to 5 5 5 میٹر کے دو سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دونوں 5 میٹر کے سیگمنٹ ہے تو یہ جو integration ہے وہ بھی 0 to 5 0 to 5 میں دونوں میں integration ہوئی ہے تو آپ جب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ کتنا آتا ہے آپ کا minus 112.5 کلونٹر میٹر سکر اور EI تو آپ جب اس میں یہ values put up کریں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو چیز یہاں پہ لکھی ہے یہ ایک اور method ہے tables کے through اور یہ تھوڑا complicated ہے تو آپ کے پاس اچھا calculator i hope کہ آپ لوگ اچھا calculator لے لیں گے اور اچھے calculator کے ساتھ یہ directly value آپ calculate کر لیں گے یا integration by parts بھی اتنی کوئی مشکل نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں integration کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ rotation یہ کتنی آگئی بی پوائنٹ پہ minus 0.00938 it means کہ آپ نے یہاں پہ unit load put up کیا span ہے یہ آپ کا span ہے وہ آپ کا rotate اس طرح نہیں ہوا لیکن یہ بلکہ rotate آپ کا کس طرح ہوا اس طرح ہوا opposite to this thing آپ کا یہ کیا ہوا یہ opposite lead rotate ہوا جو آپ کی slope کی value ہے کیونکہ وہ negative آئی ہے یہ بات سب کو clear ہے everyone listening to me آپ لوگ سنجھے 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 یہ بات سمجھے پھر آپ کہیں گے repeat یہ بات سمجھے آئی آسان ہے مشکل ہے جی آسان ہے نا گبرانے بات تو نہیں ہے نا سنجھے ٹھیک ہے اچھا تو آپ کے پاس ایک اور یہ ایک جمپل ہے یہ ایک overhanging beam ہے یہ point a آپ کی hinge support ہے یہ roller ہے یہ d overhanging span ہے اس کے center پہ 6 skip load لگ رہے ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کا moment ہے 80 kip fit جو a point پر بھی act کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ پر اس example میں یہ کہتا ہے deflection معلوم کرنی displacement معلوم کرنی ہے point d کے اوپر ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ بات کہاں پہ deflection معلوم کرنی ہے point d کے اوپر پہلے پہلے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ہم سارے loads کو remove کریں گے original loads کو اور d point کے اوپر ایک one kip کا ایک virtual load ہے وہ apply کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ تین اپنے coordinates لیے ایک آپ کا coordinate جو ہے وہ x1 ہے اچھا دیکھیں یہ support reactions ہے یہ 1.75 roller کا reaction ہے یہ hinge کا reaction 0.75 kip یہ آپ calculate کریں کو اس segment کو الگ کیا اس segment کو یہ third segment آپ نے کیوں دیا x3 کا کیونکہ آپ کا real beam ہے اس میں آپ a point کے اوپر پھر load دوسرا یہاں پہ لگ رہا ہے اور آگے جا کے یہاں پہ discontinue ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کیا تین segment بنا دیا ایک x1 بنا دیا x2 بنا دیا اور x3 بنا دیا کیونکہ load کی discontinue کی ہے تو آپ کیا کریں گے بہت easy method ہے آپ اس کو یہاں پہ section cut کریں گے یہ x1 یہ آپ آگیا آپ کے پاس اور 1 x1 یہ x1 1 x1 آگیا پھر m2 آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا beam ہے ٹھیک ہے یہ x2 plus 15 ہے یہ صرف x2 x2 plus 15 سے کیا مراد ہے کیونکہ آپ آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے آگے 15 feet ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اس reaction سے آگے یہ 15 feet ہے تو جب آپ calculate کریں گے اس کو یہ پہ اس point پہ اگر آپ moment calculate کریں گے اس point پہ تو 1 minus 1 into x2 plus 15 کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ hog produce کریں اور یہ sack produce کریں گے plus 1.75 into x2 یعنی اس کا answer کیا آئے گا 0.75 x2 minus 15 مطلب minus 1 into آپ x2 یہ آپ لوگوں کو سمجھ آرہی ہے چیز plus 15 یہ بات سمجھ آرہی ہے سب کو پلس یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے 1.75 into x2 یہ بات سب کو سمجھ آرہی ہے آواز آرہی ہے سب کو جی آرہی 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 ہے سب کو جی سر آرہی جی آرہی تو آپ کیا کریں گے کہ یہ آنسا ہے 0.75 x2 minus 15 جی نوما آپ کچھ پوچھ نا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کچھ آرہی آرہی بہی اس section پہ 1 1 minus 1 کیونکہ یہ minus 1 minus 1 x2 plus 15 اور plus 1.75 x2 اس point پہ moment calculate کھلیٹ کریں گے نا تو یہ آپ کے وقت result کیا آئے گا 0.75 x2 minus 15 ٹھیک ہے میں یہ چیز آپ کو clear کرنے کی کوشش کر رہا نمان سمجھ آگئی بات ہلو نمان نو سر ابھی سمجھ نہیں آئی بھائی میرے بچے دیکھو یہ لالا لوڈ ہے نا آپ کا ون کیپ کا آپ نے جب اس پوائنٹ پہ آپ کو سیکشن مومنٹ چاہیے اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے ون انٹو ایکس ٹو پلس ففتین یہ والا ڈسٹرنس کتنا ہے یہ پندرہ فٹ ہے ایکچلی یہ ٹوٹل پندرہ فٹ ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ ایکزیمپل میں آپ دیکھیں گے پیشے فگر میں یہ گیون ہے تو یہ ایکس ٹو پلس ففتین کا ٹوٹل ڈسٹرنس ہوگی نا لیورام یہ والا لیورام تو ون کیپ انٹو ایکس ٹو پلس ففتین یہ مائنس کا ہوگا کیونکہ یہ ہاگ پروڈیوس کر رہا ہے اور ون پائنٹ سیون فائیو انٹو ایکس ٹو یہ سیک پروڈیوس کر رہا ہے جب آپ ان دونوں کو آپ سمپلی فائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر یہ آئے گا 0.75 x 2 مائنس 15 یہ والا آنسر آئے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھانا چاہ رہا جی نامان کلیر ہوا کلیر ہو گیا اچھا اب آپ کا ایک تھرڈ سیکشن ہے تھرڈ سیکشن آپ کا آپ یہاں پہ یہ کٹ کریں گے دیکھیں یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا یہ آپ کا سیکنڈ سیکشن ہے یہ آپ کا فرسٹ سیکشن ہے میں اس کو ذرا رب کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ون یہ ٹو اور یہ تھری ٹھیک ہے اب آپ نے تھرڈ سیکشن کو یہاں پہ کٹ کیا ٹھیک ہے یہ یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹو ہے اور یہ ہمارا تھری ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ اس سیکشن پہ اگین مومنٹ لیں گے تو یہ مائنس 0.75 انٹو ایکس تھری ہو جائے گا تو یہ ایم تھری کتنا ہوگا مائنس 0.75 ایکس تھری ہو جائے گا یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں سمال ایم سہیں تینوں کوارڈینیٹس کے لئے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہی کوارڈینیٹس اوریجنل لوڈنگ کے لئے بنائیں گے اور ان پہ capital M جو ہے وہ مومنٹ کلکلیٹ کریں گے یہ کوارڈینیٹ دیکھیں الڈی بنے ہوئے آپ یہ سکس کے پہ یہ جو ریاکشن سے یہ آواز آرہی ہے سب کو آرے آنے سر ٹھیک ہے لیٹس کنٹینیو دیکھیں آپ نے تین کوارڈینیٹس اس کے لئے بھی اوریجنل لوڈنگ کے لئے بنانے ایک آپ کا ایکس ون ایکس ون یہ جو کرنے تھرہو ایکس ون ایکس ون ٹھیک ہے یہ آپ کے 7 کے پہ اور یہ آپ کے 1 کے پہ یہ آپ کا 6 کے پہ کوڈ جو ہے وہ اس پہ پر اپلائے ہو رہا ہے آرہا ہوں تو پلیز اپنے میکروفون کو آرہ کر دیں پلیز میوٹ کر دیں پلیز اچھا تو آپ کے پاس یہ جو ریاکشن ہیں آپ کے یہ جو ریاکشن ہے آپ کا 7 کیپ آپ کا ریاکشن ہے ون کیپ آپ نے یہ تھرہو ایکویشن معلوم کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہند سپورٹ تھی یہاں پہ رولر سپورٹ ہے یہ اور رہنگ بھی میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ ایک ریاکشن ڈاؤنوار ڈانا ہے آپ نے پہلے پریکٹس کی ہے شئے فوس bending moment کی تو آپ پہلا پہلا سیکشن ہے یہ آپ نے سیکشن کٹ کیا یہ پہ کوئی لوڈ نہیں تو capital M آپ کیا ہو جائے گا M 1 0 ہو جائے گا دوسرا سیکشن آپ کا کٹ ہوگا اس جگہ پہ تو آپ دوسرا سیکشن جب اس جگہ پہ کٹ ہوا تو اور کوئی لوڈ نہیں تو تو یہ سیکنگ پروڈیوز کرے گا 7 into x 2 آپ m 2 ہو گیا 3 سیکشن آپ نے کیا پہ 80 kip fit اور 1 kip یہ ہے تو یہ سیکھ پروڈیوز کر رہا ہے 80 پلس میں ہو جائے گا اور منس 1 into x 3 یہ کیونکہ حواب پروڈیوز کر رہے یہ پہ یہ دیکھیں بنے گی capital m3 کی 80 minus 1 x3 بنے گی آپ پھر کیا کریں گے کہ آپ کے پاس capital m بھی آ گیا small m بھی آ گیا تو آپ کیا کریں گے جسٹ اس کو لے جا کے فارمولاز میں پٹ اپ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو 0 to 15 آپ کا سیگمنٹ جو ہے وہ پہلا سیگمنٹ ہے 0 to 15 آپ کا یہ دیکھیں انٹیگریشن کا یہ والا یہ پہلا سیگمنٹ ہے پھر 0 to 10 ہے اور پھر again 0 to 10 ہے آپ کا یہ دیکھیں یہ تو آپ کا ہوگیا یا 0 تو یہ تو پورے کا پورا ختم ہو گیا 0 ہو گیا باقی یہ دو دو آپ کے انٹیگریشن کے بچے پورشن یہ دیکھیں یہ پورا 0 ہو گیا تو آپ کا ان دونوں کو آپ کیلکیلیٹر کے ثورو solve کر سکتے ہیں easily ان کو solve کر کے کلکیلیٹر میں alpha x کا option ہوتا ہے alpha x یہاں پہ لکھیں گے تو یہ پوری کی پوری ایکویشن کیلکیلیٹر پہ آ جائے گی آسانی سے اس کے بعد جب آپ بHO اب دیفлектریم کیلکیلیٹر کریں گے تو آپ کے دیفلیکشن جو آئے گی وہ تو وہ بن رہا ہے کچھ اس طرح یہ اس طرح بن رہا ہے یہاں پہ 0.446 0.466 انچ کی یہ دیفلیکشن یہاں پہ ہو رہی ہے یہ بات سب کو کلیر ہے یہ بات سب کو سمجھ آئے گی ہے یا سر ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ کا یہ ایک زیمپل تھا یہ بیمز کی ایک زیمپلز تھی انشاءاللہ تالہ i hope کہ آپ لوگ ساری بیمز کو اس طرح سے solve کر سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے simply آپ کے پاس integration کا ٹھول ہونا چاہیے integration کو آپ manually solve کر سکتے ہیں ایک ٹیبل بھی بک نے دیا ہوئے solve کرنے کے لئے لیکن i recommend calculator آپ calculator لے لیں calculator میں آپ کی غلطی کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں ایرر نہیں ہوتا calculator میں تو i suggest you to buy that calculator fx991es اور وہ original calculator لیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ انٹیگریشن کا ٹول اس میں ہوگا ایک اور بات یہ جو ہمارا unit load method ہے یہ unit load method ہمارا فریمز کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ فریمز کے لئے ایفیکٹیو ہے فریمز کے لئے کسی بھی پوائنٹ پہ آپ اگر آپ اگر calculate کرنا چاہے deflection یا slope تو یہ آپ کو اس میں فیسلیٹیٹ کرتا ہے اب یہ ایک ایک اگزیمپل ہے اگر آپ دیکھیں کہ what is says it says کہ calculate displacement on point c یہ point c ہے دیکھیں یہاں پہ یہ point c ہے اور یہ point c کیا ہے یہ rocker ہے ٹھیک ہے مطلب roller ہے rocker ہے ٹھیک اس پہ آپ نے modulus of elasticity دی ہے اس نے moment of inertia دونوں members کا جو ہے وہ دے دیا کیا ہے کہ وہ سیم ہے 600 inch 4 ہے یہ ایک بیم ہے یہ ہندھ سپورٹ ہے اور یہ 4 کیپ پر فٹ آپ کا یہ یہاں پہ UDL ایکٹ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے دو سیکشن بنیں گے again دو کوڈنیٹس بنیں گے x1 اور x2 لیکن ہمیں جو point ہے horizontal displacement چاہیے کس پہ c point پہ تو ہم نے کیا کرنا ہے سارے loads کو ہٹا کے یہاں پہ ایک unit load لگانا ہے ٹھیک ہے جو کا unit load اگلے آپ دیکھیں گے figure میں یہ already placed ہے سارے loads کو remove کریں گے ہم original loads کو remove کریں گے اور ایک unit load دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ unit load ہم یہاں پہ place کر دیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ 1.25 کہاں سے آیا اور یہ 1 کہاں سے آیا یہ 1.25 کہاں سے ہے تو یہ support reactions ہیں 1 kip load لگانے کے بعد آپ support reactions calculate کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے to be patient of equilibrium یہ ہم نے پہلے پریکٹس کیا ہے horizontal reaction تو بہت آسان ہے یہ اگر summation of horizontal forces کریں گے تو یہ 1 kip یہاں پہ ہے تو یہ 1 kip یہاں پہ ہو جائے گا اور یہ آپ کا جو vertical 1.25 اور 1.25 kip یہ آپ کے کہاں سے ہوں گے یہ آپ کی through moment آپ third equation آپ equilibrium kip apply کریں گے تو یہ آپ کے پاس values آجائیں گے اب آپ کے جو coordinates ہیں وہ ایک coordinate آپ کا یہ ہے ایک coordinate آپ یہاں پہ دو coordinates ہے ایک coordinate آپ x2 ہے ایک coordinate آپ x1 ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ جب کٹ کریں گے اس کو یہ پہلا section جب آپ کٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو moment صرف calculate ہوگا اس load کی وجہ سے ہوگا اس کی وجہ سے اور یہ یہاں پہ سیک پروڈیس کرے گا تو یہ small m کیا بن جائے گا 1 x 1 بن جائے گا یہاں پہ جب آپ cut کریں گے تو آپ کو moment یہاں پہ لینا ہے of course تو یہ 1.25 kip آپ کے پاس رہے 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 لیکن ہم نے 1 kip دے دی ہے اس کے بعد ہم نے یہ reaction کیلکلیٹ کیا یہ reaction horizontal reaction ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوں suppose کر لیں کہ یہ frame اس طرح ہے پہلے پہلے یہ آپ کا ہے جو point c y ہے یہ vertical ہے یہ آپ کا vertical reaction ہے اور یہ آپ کا horizontal reaction ہے اور یہ پہ یہ load آپ کا کتنا لگ رہے 1 kip ٹھیک ہے تو آپ یہ reactions calculate کرنے کے بعد یہ reaction آیا 1 kip یہ نظر آرہ ہے 1 kip ہی ہوگا کیونکہ ایک load ہے 1 kip vertical آپ ریاکشن ہے وہ آپ کا 1 2 5 آگیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا 1 2 5 kip یہ پہ آگیا اب آپ کا question مجھے نہیں سمجھ ہے Altaf آپ کیا پوچھ نا چاہرہے سر میں یہ پوچھنا چاہرہ ہے جو اے پوائنٹ پہ ہم نے direction دی ہے سر جی وہ اس میں منس پوائنٹ پہ روڈ لگا رہا ہے ہنزار ٹھیک ہے پوچھ پوچھ ٹھیک ہے پوچھ 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 ٹھیک ہے سمجھ نہیں رہے آپ کیا کریں گے آپ ایک کوارڈنیٹ آپ نے یہاں لگایا ہے x1 کا ٹھیک ہے یہ x1 ہے آپ نے section cut کیا وہ section cut ہو گیا آپ کے پاس ہے ایک vertical load یہ ہے اب آپ نے moment calculate کر نا اس point پہ یہ small m یہ سیگ پروڈیوز کرے گا نا 1 kip یہ load تو آپ کا xyl ہے کا تو کوئی moment نہیں ہوگا صرف یہ سیگ پروڈیوز کرے گا یہ 1 x1 بن جائے گا اور یہ پر یہ سیرپ یہ load 1.25 سیگ منٹ کو کٹ کریں گے ٹھیک ہے اور جنل لوڈ میں آپ کا سیگ منٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اور پہلے کرنے یاد رکھی گا پھر section کٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ موجود ہے تو آپ نے کیا کیا یہ اس section کو cut کیا یہ 25 kip پہ 40 ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس section پہ moment لیں گے یہ positive ہوگا 40 x1 ٹھیک ہے اور 4 x1 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 2 2 یہ ڈیوڈیل جو 4 ہے اور x1 ہے یہ ڈیوڈیل 4 x1 اس کا resultant بنا اور اس کا leveron کتنا بنے گا x1 2 تو 4 x1 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 2 تو یہ کتنا بن گیا 2 x1 square 40 x1 minus 2 x1 square capital M1 بن گیا اور یہاں پہ آپ section cut کریں گے تو یہاں پہ 25 25 kips ہے جو کہ یہ سیک پروڈیوڈیس کرے گا 25 x2 یہ پوزیو بن جائے گا یہ پاس سب کو سمجھ آگئی یا سر ٹھیک ہے ایزی ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے نو سر اوکی تو دوبارہ دوبارہ بتا دوں دیکھیں آپ کیا کریں گے اور کی وجہ سے رییکشن کو کیلکلیٹ سیکشن آگئے آپ کیا کریں گے آپ کے کوڈینیٹ وہی لیں گے جو جو لڑ کے لیے 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 ایک x1 یہ ہے آپ کا یہ x1 ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ x1 ہے اور یہ آپ کا کیا ہے x2 ہے یہ x2 ہے ٹھیک ہے یہ سیکشن کٹ کیا تو یہاں پہ سیکشن کٹ کرنے کے بات صرف یہ فورس ہے تو اس کا یہاں پہ مومنٹ کلکولیٹ کریں گے دیو ٹھیک ہے M2 جب کلکولیٹ کریں گے تو یہ فورس یہاں پہ سیک پروڈیوز کرے گی پوزیٹی ٹرنٹی ٹھیک 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 ہے یہ بات نومان سمجھ آگئی نومان یہ بات سمجھ آگئی ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں گے ٹھیک ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں کرے گی مومنٹ کیونکہ یہ آپ کا ایکزیل اس پہ کر رہی ہے یہ جو فورس ہے 40 ٹھیک یہ مومنٹ لینا 40 ٹھیک ٹھیک پلس ہوگا پوزیٹی یہ کیا کر رہی ہے سیک پروڈیوز کر رہی ہے اور یہ پروڈیوز کیا کر رہی ہے یہ حوگ پروڈیوز کر رہی ہے تو یہ مائنس میں ہوگی 4 x1 اس کا ریزلٹن ہوگا into x1 upon 2 تو یہ کیا ہوگا مائنس 2 1 x square بن جائے گا یہ بات کلیر ہے نومان نومان are you there نومان جی کسی اور کو آواز آرہی ہے میری یس سر آرہی یہ بات سمجھ کلیر سمال M بی پی جی نیسی ترہ کیا کفیٹل M کلیر سب کو میری بچو کلیر ہے کپیٹل M اچھا چلی چلی ایڈو کنیکشن کنیکشن ہے کیا آپ رسپوند نہیں کر رہے سی طرح کیسی آج اکی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر ان دونو کیا کریں گے کہ آپ کا جو فارمولا ہے انٹیگریشن کا آپ اس میں اس کو پلیس کر دیں گے یہ فگرز اس نے بینڈنگ مومن ڈائیگرام بنائی ہے ورچول اور اس کے لیے دونوں کے لیے لیکن ہم اس پہ نہیں پڑیں گے ہم سمپلی ایکویشن میں پٹ اپ کر دیں گے 0 to 10 feet 0 to 8 دو سیگمنٹس ہیں ہمارے سمال ایم کپیٹل ایم ہم دونوں پلیس اپ کر دیں گے اور ہمارے پاس جو دیفلیکشن کی ویلیو آئی ہے وہ دیفلیکشن کی ویلیو یہ دوسری جو میتھڈز ہیں انٹیگریشن کو سالو کرنے کی ٹیکنیک ہیں یہ ساری ٹھیک ہے یہ والے ٹیکنیکس انٹیگریشن کو سالو کرنے کے لیے لیکن ہم کیا کریں گے ہم سمپلی انٹیگریشن اپنے کیلکلیٹر کے ساتھ کریں گے اور ہمارے پاس جو آنسر آئے گا 1.36 انچ آئے گا 1.36 انچ آپ سوچیں یہ 1.36 انچ آ رہا ہے انٹیگریشن کا سائےunya کیوں کہ situations نٹ رہا ہے چیو آنا چاہیا تھا کیوں کہ یہ آپ کی سپورٹ جو ہے یہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کی ر mosquito quir ہے مزر ہوا ہے تو یہ تنی ٹھیکشن جب آپ حضkeep ہے تو جو خورت کی اٹھیک ہے تو retroσی府 خورت کی ویلیو وجود پر خورت کیونکہ آپ کو پ interpoler پچکلی دوسری ہے لیکنری جو کیونکہ یہ رول لے ہے ہے کہ انٹیگریشن کس جو خور bodies کہ سburger �む جنی ترNOUN لین کی مطلب in other words یہ سپورٹ یہ جو فریم ہے میں تھوڑا اس کو ڈراؤ کر دیتا ہوں اس کا دفلیکٹڈ شیپ اس کا دفلیکٹڈ شیپ will be like this یہ جو اس کا دفلیکٹڈ شیپ ہے نا یہ سپورٹ یہاں پہ آگئی ہے یہ 1.6 انچ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے ڈیو تو دس لوڈ اس لوڈ کی وجہ سے کلیر ہے سب کو یہ یہ چیز سب کو کلیر ہے ہلو are you people there yes sir ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے سب کو yes sir ٹھیک ہے okay تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ دفلیکشن جو ہے 1.36 انچا گئی آج کا لاسٹ اگزیمپل جو ہے اور انشاءاللہ یونیڈ لوڈ میتھڈ کا آج ہم اینڈ کر دیں گے یونیڈ لوڈ میتھڈ کا آپ کا جو لاسٹ اگزیمپل ہے آج وہ ایک یہ ٹپیکل فریم ہے اس کے اوپر میں دسکرس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ کوئی مشکل نہیں ہے جو اتنا نظر آرہا ہے اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے پس سمجھنی والی بات ہے کہ یہ ایک فکس سپورٹ ہے پہلے اس فریم کی اگزیمپل کو سمجھ دیں یہ اگزیمپل کیا کہتا ہے یہ اگزیمپل کہتا ہے کہ تینجنشل روٹیشن ایڈ پوائنٹ سی یہ جو پوائنٹ سی ہے اس کی روٹیشن کو ڈیٹرمائن کریں کتنی روٹیشن ہوگی ہوگی زہر سی بات ہے یہ یہ ایک سٹرکچرل سٹیل کا فریم ہے یہ ورٹیکل لوڈ یہاں پہ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ سمہاو پروٹیٹ ہونا ہے ٹھیک ہے بینڈ ہونا ہے یہ یہاں سے تو اس کی مڈلس آف الاسسٹی کیا ہے 200 گیگا پاسکل ہے اس کا مومنٹ آف انیرشہ 15 ایکسپونینٹ 6 mm4 ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ فکس سپورٹ ہے یہاں پہ یہ فکس جوائنٹ ہے یہاں پہ اور یہ 2 میٹر ہے بیسی 3 میٹر ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے اس میں 2 سیگمنٹ بنیں گے 2 سیگمنٹ آپ کے کیوں بنیں گے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب جس کنٹینیوٹی آگئی یہ ایک الگ سپہن ہے اس پہ لوڈ لگ رہا ہے اور اے بی کا سپہن ہے جس پہ کوئی لوڈ نہیں میٹس کنٹینیوٹی آف لوڈ ہے تو 2 آپ نے کوارنیٹ بنا ہے x1 اور x2 آپ نے بنا دیئے تو اب آپ اس کا کیا کریں گے اس کا یہ جو ورٹیکل ریاکشن ہے ٹھیک سپورٹ کا اور اس کا ہردنٹل ریاکشن ہے ٹھیک ہے اور مومنٹ اس کے تین ریاکشن ہوں گے اس فکس سپورٹ کے ٹھیک ہے ورٹیکل ریاکشن تو بہت آسان ہے یہ 5 ہے تو یہ بھی 5 ہوگا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے 5 کلوڈیٹر ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا جو مومنٹ ہوگا وہ کتنا آئے گا وہ یہ مومنٹ یہاں پہ یہ clockwise ہوگا تو آپ کا ریاکشن جو ہوگا وہ یہاں پہ anti clockwise ہوگا ٹھیک ہے لیکن کتنا ہوگا we don't know we don't know yet کیونکہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ والا ڈسٹنس یہ والا ڈسٹنس کتنا ہے we need to find out ٹھیک ہے we need to find out ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ horizontal ڈسٹنس یہ والا اور یہ والا ڈسٹنس equal ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یہ ہیپٹینیس given ہے ٹھیک ہے 60 ڈگریز آپ کیا کریں گے cos 60 is equal to base upon hipertionius یہ سب کو آتا ہے cos 60 میری riding اس میں چھیک نہیں ہو رہی ہے is equal to یہ آپ کا اگر x ہے ٹھیک ہے تو base کیا ہے آپ کا x upon 3 میٹرes ٹھیک ہے so x is equal to 3 into cos 60 60 cos 60 جب آپ کا ہوگا تو اس کا آنسر جو آئے گا 1.5 میٹر آئے گا کتنا آنسر آئے گا 1.5 میٹر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ 1.5 میٹر جب آپ کا آئے گا تو آپ کیا کریں گے اب آپ کے پاس آسان ہے اب آپ اس کا summation 30 equation apply کریں گے تو 5 into 1.5 تو یہ مومنٹ کی ویلیو کتنی آجائے گی مومنٹ کی ریاکشن کی 7.5 آئے گی آپ کی باس کلکولیٹر ہیں تو پلیز سب یہ چیک کرتے رہے 7.5 کلو نیٹر میٹر اگر کسی کے پاس کلکولیٹر ہے تو پلیز اس کو چیک کریں ٹھیک ہے یہ باس سب کو کلیر ہے جی یہ باس سب کو کلیر ہے جو ہے جی کلیر ہے جی کلکولیشنز چھیک ہے جی سب کلکولیشنز چھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا اورگانٹل ریاکشن جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ کوئی اورگانٹل پورس ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا یہ آپ کیا کریں گے جب آپ یہاں پہ اگر میں اس کا یہ بنا دوں کہ یہاں پہ دو ریاکشن بنیں گے اس کے ٹھیک ہے اوریجنل یہ اوریجنل لوڈ ریل لوڈ کی فگر ہے میں اس لیے یہاں پہ یہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہ 5 کلو نیوٹن ہے ٹھیک ہے اور آپ کا یہ جو مومنٹ ہے یہ کتنا ہے آپ کا 7.5 5 کلو نیوٹن میٹر ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بالکل سمپل چیز کرنی ہے آپ نے اوریجنل لوڈ کو ہٹا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایک یونٹ روٹیشن ایک یونٹ مومنٹ اپلائے کرنے ٹھیک ہے یونٹ مومنٹ کس طرح اپلائے کرنے میں آپ کیا کریں گے کہ یہ فریم ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں فریم ڈراؤ کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹپ پہ آپ کیا کریں گے یونٹ مومنٹ آف 1 کلو نیوٹن میٹر اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے پارڈن می مجھے پانچ منٹ میں پانی پیلوں یا سر جی تو آپ کیا کریں گے آپ لوگ 1 کلو نیوٹن میٹر کا یہ جو آپ کا یونٹ مومنٹ آپ اس ٹپ پہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے جب آپ اس کی فریم ڈاکرام پنایے اس سیگمنٹ کی اور اس سیگمنٹ کی دو سیگمنٹ کی مطلب یہاں سے یہ سیکشن کٹ کریں گے یہ سیکشن کٹ کر کے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ 1 کلو نیوٹرن یہاں پر ایکچولی کیا ہوگا یہاں پر تین آپ کے وہ ہوں گے مومنٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ کا یہ ورٹیکل فورس ہوگی اور یہ ہردنٹل فورس کیونکہ یہ فکس جوائنٹ ہے نا ٹھیک ہے لیکن یہ جو دونوں ورٹیکل اور ہردنٹل آپ کے جو ایکزیل فورسز مزیرو ہو جائیں گی کیونکہ کوئی لوڈ ہی نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے کیونکہ سمپلی یہاں پر یہ مومنٹ ہے تو صرف اور صرف یہ جو مومنٹ کا جو ریاکشن ہے یہ مومنٹ کا جو ریاکشن ہے وہ ہی آپ کا اس کو ویلیو رہے گی یہ یہاں پر کلوک ویز 1 کلو نیوٹر میٹر ہے تو یہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا 1 کلو نیوٹر میٹر انٹی کلوک ویز آ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا انٹی کلوک ویز مطلب یہ سیکشن کٹ کیا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہاں پر سیکشن کٹ کیا ہے سمپلی صرف یہ مومنٹ زندہ رہے گا باقی یہ دونوں فورسز زیرو ہو جائیں گی تو آپ کیا کریں گے آپ کا x1 ہے تو یہاں پر کوئی اور فورس نہیں تو سمپلی m1 آپ کا m1 کتنا ہو جائے گا مائنس 1 کیونکہ یہاں پر حق پروڈیوز کر رہا ہے کیا آپ پروڈیوز کر رہا ہے حق پروڈیوز کر رہا ہے اس جگہ حق پروڈیوز کر رہا تو یہ مائنس 1 بن جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں گے اس سیکشن کو کٹ کریں گے یہ والا دوسرا سیکشن یہ والا اس میں بھی یہ مومنٹ جو ہے وہ clockwise انٹی کلاک ویز تو کلاک ویز یہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو پتا ہے فری بائی ڈیاغرام ہم نے بنائی ہے فٹس جوائن پر کیا ہوتا ہے ایک کوئل اپوسٹ جو فورسز ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ٹرانسفر ہو گیا کلاک ویز بن گیا یہاں پر انٹی کلاک ویز بن گیا تو یہاں پر یہ سیکشن X2 ہے 1 کلو نیٹر میٹر یہ فورسز یہاں پر بھی کوئی افیکٹ نہیں رہیں یہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان کی کوئی لوڈ نہیں ہے تو یہاں پر یہ M2 پلس ون ہوگا کیوں کیونکہ یہ یہاں پر آپ کا جو 1 کلو نیٹر میٹر ہے یہ مائنس ون بنے گئی ہے یہاں پر مسٹیک ہے یہ آگے چل کے اس سے صحیح کر دیئے یہ مائنس ون ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے کہ یہ پلس ون نہیں ہے یہ آپ کا مائنس ون ہے ٹھیک ہے انٹی کلاک ویز بنے گا کیونکہ یہ حوک پروڈیوز کر رہا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی سب کو یہ یہاں پر غلطی ہے یہ مائنس ون بنے گا سب کو بات سمجھ آگئی ہے پلیز یس سر اوکے اگین ریال لوڈ کی وجہ سے آپ ڈائیگرام بنائیں گے اب ریال لوڈ کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آئے گا یہ 5 کلو نیٹر اور 7.5 کلو نیٹر یہ آپ یہاں پر کٹ کریں گے تو یہ 5 کلو نیٹر اپوزٹ میں یہاں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ مومنٹ انٹی کلوک وائز ہے تو یہ یہاں پر کیا بن جائے گا کلوک وائز بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ سیکشن کٹ کریں گے جب تو یہ ورٹیکل فورس اس کا مومنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سمپلی یہ 7.5 کلو نیٹر یہ مائنس میں آئے گا یہاں پر بھی یہ مشٹیک ہے یہ مائنس میں ہو کیونکہ یہ حوک پروڈیوز کر رہی ہے یہ مائنس مائنس میں بعد میں پلس ہو جائیں گے لیکن یہ دونوں مائنس میں ہوگی ہے مائنس 7.5 یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اگن آپ کا یہ والی جو فورسز ہیں یہ اس سیکشن میں کنورٹ ہوگی یہ ڈاؤن وارڈ ہے تو یہ یہاں پر آپ پر ہو جائے گی یہ کلوک وائز ہے تو یہ یہاں پر انٹی کلوک وائز ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ جو انکلائن لوڈ ہے 5 کلو نیٹر میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ جو میرا مین کنسرن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ورٹیکل میمبر ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ کا ٹھیک لآک وائز یہ 5 کلو نیوٹن یہ ایک ورٹیکل پر بنے گا ایک پر اس کا ہر زنٹریل کمپونٹ بنے گا یہ य Britt یہ بہت سب کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ آگا بنے گا یہ آپ کا کیا بنے گا ہردنٹرل کمپوننٹ بنے گا ٹھیک ہے یہ پاس سب کو سمجھ آگئی ہے میں اس کو اگین ڈراؤ کر دیتا ہوں تھوڑا نیٹ ان کلین تھوڑا یہ کسی اچھی جگہ پہ ڈراؤ کر دیتے ہیں دیکھئے یہ ایک آپ کا انکلائنٹ میمبر ہے جس کے اوپر یہ 5 کلو نیٹن کا لوڈ ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے 5 کلو نیٹن کا یہ لوڈ ایکٹ کر رہا ہے یہاں پر بھی یہ 5 کلو نیٹن لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈاؤنورڈ جائیں گے تو تو کیا ہوگا یہ اس کو ریزولف کریں گے یہ اینگل جو بن رہا ہے 60 ڈگریز ہے وہ یہاں پر رہے دیکھیں گے 60 ڈگریز ہے ٹھیک ہے آپ اس کا ورٹیکل کمپوننٹ اس کے ریزولف کریں اور اس کا یہ ہوریزنٹل کمپوننٹ یہ ہوریزنٹل ہے اور یہ آپ کا ورٹیکل کمپوننٹ ہے یہ اینگل جب آپ کا 60 ڈگریز بنے گا ٹھیک ہے یہ والا اینگل یہاں پر بھی جا کے یہ آپ کا 60 ڈگریز ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ جب 60 ہے تو یہ آپ کا کیا بنے گا 30 بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہاں پہ 60 ہے یہ angle یہاں تک کیا ہے 60 ہے تو یہ vertical بن رہا تو یہ 60 ہے تو یہ 30 بنے گا تو پھر اس کے 30 کے opposite والا کیا بنے گا 60 بنے گا ٹھیک ہے اور یہ 90 ہے تو یہ جو component ہے آپ کا یہ والا component یہ 5 into cos 60 ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو vertical ہے یہ 5 into یہ component into sin 60 ہے بڑا مشکل ہے یار اس میں لکھنا میں کیسے لکھ رہا ہوں sin 60 ہے ٹھیک ہے یہ 5 into cos 60 کا آنسر جو آئے گا وہ آئے گا answer اس کا کیا آئے گا 2.5 kN آئے گا in other words یہ component یہاں پہ downward act کرے گا اور کتنا آئے گا 2.5 kN آئے گا تو جب یہ 2.5 kN یہاں پہ آئے گا آپ کا اور آپ کا section یہ کٹ ہو گیا x1 آپ کے پاس ہے تو یہ جو 2.5 downward ہے یہاں پہ hog produce کرے گا اور یہ minus 2.5 x1 آئے گا یہ باز سب کو clear ہے آواز آرہی ہے سب کو آواز آرہی ہے سب کو ہلو anyone there yes sir آرہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے 2 component resolve کی ہے وہ 2 component resolve کی ہے یہاں پہ یہ angle 60 بنا رہا ہے تو یہ 30 ہے تو یہ opposite 60 بنے گا یہ 90 already ہے دونوں components کا یہ جو component ہے یہ base ہے یہ vertical ہے base 5 into cos 60 بن گیا vertical 5 into sin 60 بن گیا تو یہ جو ہمارا یہ جو component ہے یہ 2.5 kN اور یہ والا جو component ہے ہمارا یہ 5 into sin 60 ہے I don't know اس کا آنسر کیا ہے اس کو چیک کر لیجئے گا 5 into sin 60 ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ 2.5 آگیا یہ hog produce کرے گا یہ minus 2.5 x1 بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس small m1 بھی آگیا اور capital m1 بھی آگیا ٹھیک ہے پاس سمجھ آرہی ہے سب کو باس سمجھ آرہی ہے میرے بچوں باس سمجھ آگئی ہے اینیون دیر کوئی ہے وہاں پہ جی کوئی ہے یا سر یا سر یا سر مطلب شکر ہے جاگ رہے ہیں چلیں ویڈیو میں دیکھ کے سمجھ جائیں گے آئیں آئے ہو انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کیا کریں گے کہ آپ اچھا الٹا اٹینینٹس لے لے تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ سمال ایم کیپٹل ایم سمال ایم کیپٹل ایم دونوں پٹ اپ کریں گے آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 میٹر ہے یہ 3 میٹر ہے تو اس میں 0 2 میٹر تک انٹیگریشن کی اس میں 0 2 میٹر تک انٹیگریشن کی اور آپ کے پاس یہ جو تھیٹا سی آیا وہ آیا 0.875 ریڈینٹس ٹھیک ہے مطلب ہماری جو سائن تھی وہ جو روٹیشن کی وہ ہماری ٹھیک آئی ہے کیونکہ زائر سی بات ہے یہ لوڈ اس طرح لگ رہا ہے تو اس طرح ہی روٹیٹ ہون ہے اس طرح ہی روٹیٹ ہون ہے تو ہماری اس ڈیریکشن ٹھیک ہے ہماری ویلی پاوزیٹیو آئی ہے اٹینز کہ ہماری روٹیشن جو ہے وہ اس میں ٹھیک آئی ہے جی یہ بلایک بے گراونڈ بے بڑا اچھا لگ رہا ہے نائن آلتا کیسا لگ رہا ہے یہ آباد آریے سب پو